ٹریس کرنا اپنے نام کے اعتبار سے تو اس پہ مجھے ماشاءاللہ بہت اچھا ریسپانس ملا اور آپ لوگوں نے مجھے کافی اپریشیئٹ کیا مجھے ایسے میس اور ویڈس اپ بتا رہے تھے کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو کتنا لائک کیا اور میں نے تو یہ نیومرالوجی کیا پرنسپلز کے اکورڈنگ بتایا اور جس طرح مجھے میرے ٹیچرز نے بتایا کہ کوئی بھی شخص اپنے نام کے بقدر اس میں آزم کیسے ٹریس کر سکتا ہے میں نے صرف وہی طریقہ شیئر کیا لیکن اس کے ساتھ کچھ کمپلیکیشنز اور کچھ سوالات جو مجھے رسیب ہوئے میں نے کہا کہ آج میں سپیشلی وہ ڈسکس کروں ایک سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جب ہم نام لیتے ہیں کوئی تسبیح کرتے ہیں تو اس میں یا علف یا کا ورڈ لازمی بولتے ہیں جیسے یا نافع ہو یا خافظ ہو یا معز ہو یا مزل ہو اس طرح کے ناموں میں تو پھر عدد نکالتے ہوئے کیا یا علف یا کو کاؤنٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا عدد کلکولیٹر سے میں نے عدد نکالنے کا طریقہ بھی ایک آپ کو ایزی لی بتایا تھا اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر مستقبل کے کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہیے ہو یا اللہ تعالیٰ کی مدد یا اللہ تعالیٰ سے اشارہ طلب ہو تو اس کیلئے کوئی وظیفہ بتا دیں یا کوئی اس قسم کا کوئی کسی کے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مدد لے سکتے ہیں یا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لے سکتے ہیں اور تیسری بات یہ تھی کہ اگر انسٹنٹ استخارہ کرنا پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہیے اور بعض وقت لوگ کلیم کرتے ہیں کہ خواب ہمیں نہیں آتا یا ہم استخارے کی دعا پڑھ کے نفل پڑھ کے سوتے ہیں تو ہمیں خواب نہیں آتا تو ہم کیا کریں کس طریقے سے استخارہ کریں تو وہ یہ تینوں سوال میں نے آج ایڈریس کرنے تھے میں سلسلے میں بھی لاغ کر رہا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے نام کے حساب سے بتاتا ہوں میرا نام آسن مجھے بلایا جاتا ہے اور آپ عدد کالکولیٹر پر جب آسن لکھتے ہیں تو دو سو ایک کا عدد آتا ہے اب جب اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے لکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام میں عدد کاؤنٹ کرتے وقت یا کا ورڈ نہیں لکھنا اس کا عدد دو سو ایک بنت ہے لیکن جب میں تسبیح کروں گا تو میں دو سو ایک دفعہ یا نافے اور پڑھوں گا پھر میں ساتھ یا علف یا لگاؤں گا تو آپ نے جب عدد اللہ تعالیٰ کے ناموں کے کاؤنٹ کرنے ہیں تو اس وقت یا علف یا نہیں لگانا اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کا نام ایک آپ کاؤنٹ کرنے ہیں یا اپنے نام کے بقدر اللہ تعالیٰ کے دو نام یا تین نام جو بھی جس طرح سے بھی آپ ان کی کمپیٹیبلٹی بنا رہے ہیں فگرز کو پورا کرنے کے لئے نمبرز کو پورا کرنے کے لئے تو اس وقت آپ نے جا علف یا نہیں لگانا اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام تو ہمیں بظاہر معلوم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی تو بہت ساری صفات ہیں فور اگزمپل میں آپ کو اگزمپل دے دیتا ہوں جیسے یا محمین الخائفین اے خوفزدوں کے لئے نگے بان یا یا خیر الحافظین یا خیر الناصرین یا خیر الرازقین اس طرح کی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں جب آپ اپنے آدھات کو میچ کر رہے ہوں گے یا برابر کرنا چاہ رہے ہوں گے ہاں تسبیح کرتے وقت پھر یا علف یا کا ورڈ لازمی ایڈ کرنے ساتھ مطلب یا نافے کی اگر دوستو ایک دفعہ تسبیح کرنی ہے اپنے نام کے عدد کے بقدر تو پھر آپ نے یا نافے یا نافے یا نافے اس طرح آپ نے تسبیح کرنی ہے اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ کو اپنے مستقبل کے کسی کام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی درکار اور خواب کی صورت میں یا اشارے کی صورت میں یا کسی بھی حوالے سے تو اس کے لئے وظیفے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ بتا دیں وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سات سات دفعہ یا بصیر ابصرنی اے بصیرت والے مجھے بصیرت عطا فرما یا علیم علم نی اے علم والے مجھے جانکاری عطا فرما یا خبیر اخبیرنی اے خبر دینے والے مجھے خبر دے اور یا رشید او ارشیدنی اس کے ترجمے کے بارے میں مختلف علماء کرام مختلف قسم کی تفاصیر پیش کرتے ہیں رشید کا ورڈ یوزلی وہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اے خوشخبری دینے والے مجھے خوشخبری عطا فرما یا مجھے خوشخبری دے تو یہ چاروں جو آیات ہیں یا خبیر او اخبیرنی یا بصیر او ابصرنی یا علم او علم نی اور یا رشید او ارشیدنی ان کو ساتھ ساتھ دفع پڑھ کے خود پہ دھم کر کے اور سو جانا ہوتا ہے اور اللہ تعالی انشاءاللہ اس کے لئے خیر کا معاملہ فرماتا ہے ضروری نہیں کہ خواب ہے لیکن آپ جو بھی اللہ تعالی سے مدد مانگیں یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ تعالی مدد نہ کریں اور تیسری بات یہ تھی کہ اگر انسٹنٹ استخارہ کرنا ہو میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی استخارہ کے لئے نوافل کی صورت میں آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا کہ کس طرح سے نفل پڑھنے اور رات کو سونے سے پہلے پہلے دو نفل استخارہ اے اللہ تعالی کی رضا کے لئے پھر کوئی بھی استخارہ کے دعا وہیں بیٹھے بیٹھے اور دوبارہ جب استخارہ کے لئے نفل کے لئے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے یاکن عبدو یاکن استہین کی تقرار کرنی ہے یا ایدین السرات المستقیم کی تقرار کرنی ہے یا جب سورہ اخلاص اس کے بعد پڑھنے تو اللہ اس سمت کی یا کوئی بھی دوسری صورت اور اس میں جو آپ کا مقصد ہے اس مقصد کے بہقدر آپ نے وہ صورت پڑھنی ہے اور اس میں جو بھی آیات ہے اس کے بہقدر آپ نے اس کی تقرار کرنی ہے اور ذہن میں اپنا مقصد لانا ہے تو آپ کو میں انسٹینٹ استخارہ کا طریقہ یہ میرا اپنا طریقہ ہے میں نے کسی سے اس کو نہیں پڑھا کہ میں کسی بھی وقت میں جب مقروح ٹائم نہیں ہوتا تو میں دو نفل پڑھتا ہوں اور اس وقت جب اللہ سے مجھے مدد درکار ہو یا کسی معاملے میں رہنمائی درکار ہو تو میں ایا کنابد ہو یا کنسٹین کی کنٹینس تقرار کرتا ہوں پہلی رکعت میں یا ایدین سرات المستقیم کی یا اللہ اس سمت کی یا پھر اگر مجھے کسی چیز کا خوف ہو یا ڈر ہو تو میں سورہ قریش پڑھ کے اس کی آخری آیت کی تقرار کرتا ہوں یا مجھے دشمن کا یا کسی سے خوف ہو یا کسی سے ڈر ہو یا کوئی مجھے تھرٹ کہیں سے مل رہا ہوتا میں انہا شانیہ کا سورہ قوسر پڑھ کے اس کی جو آخری آیت ہے انہا شانیہ کا ہوا لب در اس کی تقرار کرتا ہوں مطلب میں اپنے مطلب کے بقدر سورہ فاتحہ کے بعد اگلی صورت ایڈ کرتا ہوں اور اس میں تقرار کرتا ہوں یا پھر سورہ فاتحہ کے اندر یا کنابد ہو یا کنستائن یا ایدینہ سرات المستقیم کی تقرار کرتا ہوں اب میرا جسم بار بار سیدھا کھڑا ہونے کے باوجود اگر دائیں طرف موف کرے تو اٹمینز کے وہ کام پوزیٹیو ہے یا وہ ہو جائے گا یا وہ اچھا ہے اگر آگے کی طرف موف کرے تو وہ بہت اچھا یا وہ دیفنیٹلی ہوگا یا وہ بہت بہتر ہے اور اگر لیفٹ یا پیچھے لیفٹ کی طرف موف کرے تو اٹمینز کے وہ نہیں ہوگا یا بہت برا ہے یا وہ بہتر نہیں ہے میرے لیے اور اگر پیچھے کی طرف میں بار بار میرا جھکا ہو میں پھر سیدھا کھڑا ہوں پھر میرا جھکا ہو بار بار ہو تقرار کا دوران تو اٹمینز کے وہ کام نہیں ہوگا یا وہ بہت برا ہے یا وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے یا میرے حق میں بہتر نہیں ہے اور جب مجھے غالب گمان ہو جائے کہ میرا جسم بار بار کسی ایک ڈیمنشن میں کنٹینورسلی موو کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے اشارہ دے رہے ہیں تو اس کے بعد میں نے اپنی رکعات پوری کرنی ہے اگلی رکعات بھی پوری کرنی ہے اور نماز کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگ کر اپنے نماز کو وائنڈ اپ کر دینا تو یہی طریقہ تھا یہ استخارے کا انسٹنٹ استخارہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں مکروح وقات کے علاوہ تو آپ کو اس سے بھی انشاءاللہ رہنمائی مل سکتی ہے